اسلام علیکم دو میری یوٹر فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی میری ریسپی ہے روز مانگو چلی کیک صرف 3 انگریڈنٹس کے ساتھ بننے والی یہ آسان سی ریسپی ہے چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں یہاں پر 1.5 لیٹر مانگو پل کلوں کی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر مانگو جوز کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں شامل کروں گی 1 کپ پودر شگر اگر آپ چاہیں تو یہاں پر شگر کا استعمال کر سکتے ہیں اسے اچھی طریقہ سے مکس کر لوں گی دوسری طرف ایک بول میں 1 کپ گرم پانی لوں گی اور اس میں 12 ٹی سپون جیلیٹن شامل کروں گی جیلیٹن کی کونٹیٹی کچھ اس طریقے سے لیں گے کہ 500 ملک کے لیے 4 ٹی سپون جیلیٹن کا استعمال کریں گے اس جیلیٹن کے مکس کو مانگو ملک میں شامل کر دوں گی اور اسے بہت اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اب کچھ اس طریقے کا کیک مول لے لیں گے چونکہ آپ چاہیں تو آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں ملک کو سٹرین کر لوں گی تاکہ جو لمس رہے وہ نہ آئے اب اسے فریچ میں رکھوں گی جب تک یہ سیٹ نہ ہو جائے چلی دوسرا سٹیپ ہے ایک مانگو لے لوں گی اور اس اس طریقے سے پیل کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز پنا لوں گی از پات کا خیال رکھیں کہ جو آپ نے جیلی سیٹ کرنے کے لیے رکھا تھا وہ آپ فریچ میں رکھیں گے فریزر میں نہیں رکھیں گے فیسے تو یہ چار گھنٹوں میں اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گی لیکن میں نے اسے اوہر نائٹ رکھا تھا سیٹ ہونے کے لیے چلی یہاں پر یہ پیسز رڈی ہو چکے ہیں اسے اس طریقے سے نکال لوں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیلی پرفیکٹلی سیٹ ہو چکی ہے یہاں پر اس کی کورنرز بلکل آسانی سے اس طریقے سے نکل جائیں گے اور کچھ تیر باہر رکھنے پر یہ اس طریقے سے نکل جائے گی یہاں پر میں اس طریقے سے یہاں پر کٹس لگاؤں گی یہاں پر جو پڑے سائز کی پیسز رہیں گے ان تمام کو میں دوبارہ سے موڑ میں سیٹ کر دوں گی اور اس پورشن میں میں مینگو کی کٹے ہوئے پیسز شامل کر دوں گی آپ یہاں پر اسے صرف half fill کریں گے چلیئے اسے سائی پی رکھ دوں گی یہاں پر میں ایک بول میں 250 ml پانی لوں گی اور اس میں half cup powder sugar شامل کروں گی اسے اچھے سے mix کر لوں گی اور ایک سپریٹ بول میں 250 ml کرم پانی لوں گی اور اس میں 4 ٹی سپون جیلیٹین شامل کروں گی اسے فوری اچھے سے mix کر لوں گی تاکہ کوئی لمس نہ رہے جس پانی میں ہم نے پودر شگر شامل کیا تھا اس میں mix strain کر دوں گی بھرہ سے mix کر لوں گی اور پھر اس کیک میں اس طریقے سے ٹال دوں گی اسے ہم دوبارہ سے فریج میں رکھیں گے تقریباً 4 ہارس میں یہ سیٹ ہو جائے گی لیکن best result کے لیے میں نے اسے overnight رکھا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیلی پورفیکٹلی سیٹ ہو چکی ہے اسے ہی آپ فریج سے نکالیں گے تو کچھ تیر کے لیے آپ باہر رکھیں تو یہ آسانی سے نکل جائے گی سینٹر میں میں مینگو کے چھوٹے پیس سے شامل کر دوں گی اب یہاں پر ایک مینگو لے لوں گی اور اسے اس طریقے سے کٹ کر کے ایک روز بناوں گی اس کے لیے سب سے پہلے ایک سلائس لوں گی اور اسے اس طریقے سے رول کر کے بہت ہی سلولی رول کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جائے گا اب میں اسے پلیٹ میں رکھوں گی اور اس کے سائٹ سے ایک ایک سلائس لگاؤں گی یہ جو مینگو کا کیک ہے اسے سلولی اس پر رکھ دوں گی اس ریسیپی میں خاص بات کا خیال رکھیں کہ جیلٹین کی کونٹیٹی آپ ملک کے کورڈنگ یوز کیجئے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے اپنا فیڈبیک ٹیمنٹ سیکشن بھی دیجئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ذاتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی